گھر جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری توبہ کرنا تو انبیاء کی سنت ہے توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے یہ انبیاء کی سنت ہے انبیاء سے بھی جب کمیاں کتاہیاں بشری تقاضوں پر ہوئیں تخلیقیں آدم علیہ السلام پر دیکھئے جب شیطان آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ڈھب پر لے آیا تھا کمی کتاہی شیطان نے دہنستہ کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بھول چوک میں کی تھی لیکن خلطی خطاہیں دونوں سے ہوئیں تھی رویہ خطا پر فرق تھا حیر الخطائین التوابون حضرت آدم علیہ السلام نے کمی کتاہی کرنے کے بعد نافرمانی کرنے کے بعد اطراف کر لیا تھا اطراف کر کے ندامت سے پشمانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا تھا نبوت سے نوازے کہتے اور اللہ اپنی رضا سے نواز دیا تھا اللہ نے لیکن وہ شیطان ابا وستقبرا جمع رہا تھا ڈٹا رہا تھا گمانڈ کیا تھا تکبر کیا تھا فَبِمَا أَغْوَائِتَنِ اپنے گناہ کا الزام اللہ کے اوپر ڈالا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا شیطان الرجیم بن گیا مزعوم مدہورہ بن گیا لانت زدہ بن گیا دھدکارہ ہوا بن گیا فخرج منہ جنت سے نکالا گیا یہ ہے توبہ کی برکت حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حجرت کے حکم کے آنے سے پہلے جب جلد بازی کر کے اپنی بستی سے نکل گئے تھے اللہ کی نافرمانی ہوئی مچھلی نے مچھلی نے نگل لیا مچھلی کے پیٹ اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں جب اپنا محاسبہ کیا تو اپنی کمی اور قطاہی نظر آئی اعتراف خطا کیا کمی اور قطاہی کا اعتراف کیا اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں کیا کیا تھا یہ ایک آیت نہیں تھی یہ اعتراف خطا تھا یہ ندامت تھی یہ پشمانی تھی یہ استغفار تھا اللہ تو پاک ہے تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں گناہ میرا ہی تھا ظلم میں نہیں کیا تھا اپنے گناہ کا اعتراف ندامت پشمانی اور استغفار تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا اور مچھلی نے اگل دیا تھا اور پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تھی حدیث کے الفاظ موجود ہیں نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جائے وہ شخص خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں قسرت سے استغفار کو پائے مجھلی 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 موسیقی